اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور میں سب سے پہلے اعتراف کرتی ہوں کہ میں پاکستان ریاست پاکستان کی شہری ہوں میں ایک پاکستانی شہری ہوں اور مجھے تحفظ ملنا چاہیے تحفظ ہمیں بنیادی حق ہے جو اس حکومت کو دینا پڑے گا اور حکومت یہ حق کیوں نہیں دے پا رہی اور اگر ہم بات کرتے میں ڈریں گے اور اتنا ڈریں گے کہ بولیں گے ہی نہیں تو اپنا حق کیسے مانگے گے دیکھئے اگر ہم سچ بولنے سے گھبرا جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں اگر ہم نے زندہ رہنا ہے اس ملک میں تو کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں پر جا کر ہم بھرتی ہو جائیں فوج میں چلے جائیں شہادت تو وہاں بھی نوش کرنی پڑے گی پولیس میں اپنی services دے دیں شہید تو پولیس افسران بھی کیے جاتے ہیں صحافت میں وہاں بھی شہید ہیں پولٹرس کو چلے جائیں شہادت تو وہاں بھی ہے پھر کیا کریں کیا کسی فکے سے جڑ جائیں دیو بند ہیں تو سیف ہیں سنی ہیں تو سیف ہیں شیعہ ہیں تو سیف ہیں سید ہیں تو سیف ہیں کالے ہیں تو سیف ہیں گورے ہیں تو سیف ہیں اس ملک کے شہری ہیں گرہرے پاسپورٹ رکھتے ہیں تو سیف ہیں یا اوور سیز پاکستانی ہیں تو سیف ہیں پھر تحفظ کیا ہے تحفظ ہوتا ہے جو حکومت وقت کو دینا پڑتا ہے ایک نظام بنانا پڑتا ہے جہاں انسان کو انسان کے شر سے بچانے کے لیے جہاں اس کی عزت اور حرمت اور سب چیزوں کو آبرو کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں ان قوانین پر عمل پیرا ہونا اور کرنا اس حکومت کا کام ہوتا ہے لیکن ہماری حکومت کیا کرتی ہے ہماری حکومتیں صرف یہ والی نہیں اس سے پشلی والی بھی سب آگے جھک جاتے ہیں اگر اسلامیک سکولرز ہی کو اگر ہماری کنجی ہے ہماری بچت کی تو اسلامیک سکولرز بھی تو شہید ہوتے ہیں پھر کون کس کے اوپر فتوہ دے گا اور کون کس کے اوپر بازی لے جائے گا یہ بات بہت اہم ہو گئی ہے کل کے حادثے کے بعد اندوناک حادثہ مطلب اس کے اوپر جو بھی کہا جائے شرمناک ہوگا لیکن یہ پہلا حادثہ نہیں ہے نہ ہی آخری ہوگا مگر یہ بات ضرور ہے کہ ان کے ساتھ پہلے بھی معاہدے ہوئے ہیں آگے بھی ہوں گے آج ہمیں بتایا جائے رہے ہیں ایک سو اٹھارہ پکڑے گئے ہیں کل ہمیں بتایا جائے گا کہ ایک سو بیس چھوڑ بھی دیے گئے ہیں سیالکورٹ میں پہلے بھی دو نوجوانوں کا قتل ہوا اس میں تمام لوگ رہا کر دیا گئے ایک اور کیس ہوا اس میں بھی رہا کر دیا گئے تو یہ پکڑ دھکڑ کرنے کا مطلب قانون کی پاسداری کرنا نہیں ہے اور آفرین ہے ان لوگوں پر اور ان اپوزیشن پارٹیز پر جو پھر اپنی الائنس کے لیے بھی ان کے چکر لگاتی ہیں اور ہارٹ پہناتے ہیں تو ہماری حکومت بناتی ہے لیکن اختلاف تو ہماری اپوزیشن جماعتوں کو بھی نہیں ہے تو یہ کس کی نمائندگی کر رہی ہے دو تہائی ایک سریعت رکھنے والی پاکستان تحریک انصاف اور کیا ہوگا اور کس طرح ہمیں تحفظ ملے گا جو ہمارا حق ہے ہم زکاة دیتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں اور پروٹیکشن فرم انسانوں سے ہی انسان کا تحفظ رہی ہے اور انسان ہی ہیں جو نقصان دیتے ہیں انسان کے شر سے بچانے کے لیے قانون ہوتے ہیں اور انسان کے شر سے ہمیں بچانے نہیں پارے کیوں بات کریں گے ہمارے صاحب موجود ہیں آلیہ حمزہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آلیہ بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے صاحب موجود ہیں مفتی زبیر صاحب مفتی صاحب میں سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ ایسے مواقع جب بھی آتے ہیں کہ توہینیں رسالت کا ذکر آئے یا کوئی کوئی اسلامی نظریہ کا ذکر آئے تو علماء سے رابطہ کیا جاتا ہے علماء اور مشایق سے سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے فتوہ لیا جاتا ہے کتنے فتوے آئیں گے مفتی صاحب کتنے فتووں کے بعد ہمیں تحفظ کا احساس بھی ہوگا کیونکہ ان فتووں کی تو یا تو یہ طریقہ جو ہے کارگر نہیں ہے یا آپ کی بات میں اثر نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحوضہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ میڈیا پر بات کر رہی ہیں مضمت کر رہی ہیں تو اس کے باوجود اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کی آواز میں سچائی یا صداقت یا تاثیر نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس جگہ پہ آپ اپنی ذمہ داری کا فریضہ بہت اچھے انداز میں ادا کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اہل بصیرت علماء اور اہل فتوہ مستقل طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں سیالکورٹ واقع سے متعلق میں سب سے پہلے آپ کی اس پروڈام کے توسط سے یہ واضح طور پر کلیئر کٹ کہنا چاہتا ہوں وحشت ہے سفاقیت ہے بربریت ہے اس واقعے کا اسلام شریعت آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہ کرنے والے اسلام کی خدمت نہیں کر رہے تھے پاکستان کے دستور کے بھی خلاف ہے اس واقعے کی آڑ میں اسلام علماء مدارس اور پاکستان یا پاکستان کے دستور اور آئین کو بدنام کرنا بالکل غلط ہے اب آپ دیکھیں یہ میں نے دو ٹوک سارے الفاظ ادا کر دیے اور میں ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک حجوم کا بلوے کی شکل میں اٹھنا اور محض الزام کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنا پکڑنا جلانا کاتنا اور پھر ٹکڑے کرنا ننگا کرنا ایسی ایسی تصاویر آ رہی ہیں جن کو اب ہم دیکھ نہیں سکتے سر شرم سے جھک گیا رسیوں سے جکڑنا چورنگی میں لے جانا اس کو قتل کر دینا اس کی لاش کو جلا دینا اس کا چہرہ غائب کر دینا یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہے کتنا ہی بڑا حقیقی قانونی ثابت شدہ مجرم بھی کیوں نہ ہو اسلام میں اس مسلح اور اس جلانے وغیرے کی شرم کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں لیکن آپ کو اسباب پر آنا پڑے گا بہت سارے اسباب ہیں کچھ اسباب وہ ہیں جو آپ نے بھی انٹرو کے اندر ذکر کر دیئے کیا تلخ بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے کئی سارے لوگوں نے پچھلی حکومت اس سے پچھلی حکومت اس سے پچھلی حکومت کے اندر سرسری وقتی عارضی طور پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے سیاسی مفاد پرستی کے لیے ایسے لوگوں کو حلہ شیری دیئے کیا ایسے لوگوں کو حلہ شیری دینے میں ہماری سیاسی جماعت ملفظ نہیں اگر کوئی مذہبی آدمی نظریاتی گمک پہنچاتا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے اگر کوئی سیاسی اچھا ایسے موقع پر بجائے اس قتل کی مضمت کے لیے ایسے واقعات کے ساتھ بات کے لیے سیاست سے بالا تر ہو کر سب کے ساتھ متفق مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب سوری آپ کی بات بہت اچھی آپ نے بہت اچھی بہت ہی بلکل اثر انگیز آپ نے گفتگو کی لیکن میں آپ سے یہ پوچھا چاہوں گی جب آپ نے تحریک طالبان پاکستان نے یہاں پہ خود کو شملہ شروع کیے تھے خود کو شملہ شروع کیے تھے سب سے پہلے فتوہ آیا تھا طاہر القادری صاحب کا اس کے بعد اور بھی علماء بول پڑے جو باہر مقیم تھے باہر ملک میں وہ زیادہ زیادہ کھل کے بول لیتے تھے یہاں پر لوگوں کو ذرا وقت لگا اس کے بعد انہی لوگوں سے معاہدے کی بات کری جاتی ہے انہی لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے انہی لوگوں سے بزاکرات کی بات کی جاتی ہے تو آپ کیا آپ نے فتوے سے پیچھے اٹھتے ہیں یا حکومت پیچھے اٹھتی ہے نہیں نہیں دیکھیں فتوہ جہاں تک جن لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا تمام مسالک کے تمام علماء نے نہ صرف یہ کہ اس پر کنسنسس کا اظہار کیا ایک نے کئی کئی دفعہ متفقہ فتاوہ جاری کیے بلکہ پیغام پاکستان کی شکل کے اندر ایک متفقہ دستاویز آپ کے سامنے آئی ریاست کا کاؤنٹر نیریٹیف سامنے آیا تمام کے تمام مسالک کے اہل بصیرت جید و ممتاز علماء کا بیانیاں سامنے آیا مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ جو میں نے بھی دو منٹ پہلے آپ سے بات کیے کیا یہ باقاعدہ سڑکوں پر ہماری سیاسی جماعتوں نے ایسے لوگوں کو محلہ شہری نہیں دیئے کیا سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا گیا کس کس کے میں ادارے کا تذکرہ کروں ان تلخ حقائق سے ہم کیوں موٹ چڑھاتے ہیں دوسرا بڑا سبب سر لیکن معذرت کے ساتھ مفتی صاحب مفتی صاحب ایک منٹ میں کہہ رہی ہوں آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ مولانا بشیر صاحب جو ہیں جو اس معایدے کا حصہ رہے ہیں جو چار شخصیات ہیں جنہوں نے معایدہ کیا تھا ان لوگوں سے اور اس کے بعد جو ان میں مولانا بشیر صاحب ہیں ان کو میں نے فون کر کے میری ٹیم نے ان کو کال کیا تو انہوں نے کہا میں عورت کو انٹرویو نہیں دیتا وہ قاتلوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں لیکن عورت کو انٹرویو نہیں دے سکتے تو یہ ہمارے علماء کی رائے ہے اور یہ اگر علماء ہمارے مذاکرات کر رہے ہیں اور اگر ہمارے مقدر کا یہ پیسلہ کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا مفتی صاحب یہ گھبرانے کی بات ہے نہیں دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کا جس جماعت کی طرف اشارہ ہے میں اس جماعت کے حوالے سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھی بات سامنے یہ آئیے کہ تحریک لبیک کی تیادت نے بھی اس کی مضمت کی ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے شکر ہے کہ انہوں نے مضمت کی ہے اور پھر انہوں نے اس سے لا تعلق ایک اظہار کیا تحریک لبیک کی تیادت نے اگر یہ کام کیا تو بہت اچھا کام کیا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر انہوں نے یا کسی ارگنائزیشن نے اس طرح کا انتہا پسندی پر مشتمل خطرناک مائنسیٹ دیا تھا تو آج نظریات کی گھمک پہنچانے کی بنیاد پر وہ بھی ذمہ دار ہے فلس عدالتوں میں اس طرح کے معاملات کے بھر وقت تیز رفتار منظر جسٹس دسل کے تحق فیصلے نہیں ہوتے یہ بھی ایک بڑا سبب ہے لوگوں کو کانفیرنس نہیں رہا لوگوں کے اعتماد نہیں رہا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کراچی کی گلی سڑکوں کے اندر روڈوں پر کرائم سٹریٹ کے نتیجے میں جو ڈاکوں پکڑے جاتے ہیں کیا لوگ ان کو قتل نہیں کر دیتے کیوں قتل کرتے ہیں قانون کو ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں اس لیے ان کو بتا ہے مقامی پولیس چار گھنٹے بعد چھوڑ دے گی مفتی صاحب لیکن مذہب کا اور سیاست کا تو کوئی راب مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے مذہب آپ کو کیا کہتا ہے حکومت کا کیا کام ہے حکومت ایک نظام بناتی ہے سب سے پہلے وہ امن دیتی ہے تو یہ حکومت کر رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہمیں حاکم وقت جو ہے وہ اگر ہمیں یا تو قدرت نے یا اللہ تعالی نے مقرر کرنا ہے یا انسانوں نے مقرر کرنا ہے اگر ہم نے دو تیہای ایک سریعت ان کو آنا دیا ہے تو پھر ان کا حق نہیں ہے ہمیں امن دیں سلامتی دیں ہمیں تحفظ دیں لیکن اللہ تعالی نے انسان کو ارادے کا حق بھی دیا ہے اور ارادے کا اور اختیار بھی دیا ہے اور اگر ارادہ اور اختیار غلط ہو مفتی صاحب اور اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا تو ملک میں فساد ہوتا ہے تو آپ انسان کو انسان سے نہیں بچا پتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں مذہب کی آلہ سنہری بلکل درست اور برحق تعلیمات ہوتی ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے مذہب کے نام پر جہالت اور عدم واقعیت اور جنونیت کی کوئی اجازت نہیں دے سکتا اس کو مذہب کا لبادہ بھی نہیں اوڑا جا سکتا آپ سیالکوٹ واقعی کو اسلام سے جوڑتی ہیں یہ کبھی اس کے ساتھ نیگری نہیں کر سکتا ہو یہ جنونیت ہے وحشت ہے تو پھر علماء اور مشاہد سے ہمیں فتوے کیوں چاہیے پھر ان سے جوئنٹ سٹیٹمنٹ کیوں چاہیے سر اگر مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا تو پھر ہمیں یہ سفائیاں کیوں دینی پڑتی ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیے اگر اس جنونیت کا وحشت اور بربریت اور صفاقیت وحیمیت کا اسلام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے میں نے نہیں جوڑا تعلق انہوں نے جوڑا ہے میں تو اسلام امن کی بات کرتا ہے وہ تعلق انہوں نے جوڑا ہے میں نے نہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدعی کے ذمہ گواہوں کو بیش کرنا ہے ٹھیک ہے گواہ مدعی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب یہ خود نبی کی تعلیمات ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی صاحب میں افنان سینیٹر صاحب آپ پہ آؤں گی سینیٹر افنان اللہ صاحب نے بھی جوائن کی ہے سینیٹر صاحب میں تو تو الفاظ کم میں چاہوں گی کہ آپ ہی کچھ اپنے رائے کا اظہار کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں کب سے ہو رہا ہے اور کب تک چلے گا یہ تماشا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کے جو احساسات ہیں وہی احساسات اس وقت میرا خیال ہے بہت بڑی مجورٹی جو پاکستان کی ہے ان کے بھی وہی احساسات ہیں کہ اس طرح ایک مہمان جو ہمارا تھا وہ مہمان تھا ہمارے ملک میں وہ باہر سے آیا تھا ویسے ہمارے ملک میں کوئی آتے نہیں ہیں لوگ اور اس کو اس طرح بے دردی سے قتل کر دینا یہ جو ہے کوئی ایسے الفاظ ہیں ہی نہیں میرے پاس میں نہیں سمجھتا کسی کے پاس بھی ایسے الفاظ ہوں گے کہ وہ جو ہے اس کو ایکسپلین کر سکے اور یہ جو ہے یہ سخت الفاظ میں میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور یہ جو ہے یہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ جو اپنا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا اور جو طاقت کا استعمال ہے اور یہ جو ویجلانٹی جسٹس ہے یہ اس کی بنیاد جو ہماری سٹیٹ نے رکھی بھی ہے کہ جب کبھی ایک گروپ کو بناو دوسرے کے اگینس دوسرے کو بناو تیسرے کے اگینس کبھی کسی کو کبھی کبھی وہاییوں کو استعمال کرو کبھی اہلِ عدیس کو استعمال کرو کبھی بریلویوں کو استعمال کرو کبھی کسی اور سیکڈ کو استعمال کرو اپنے 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 ذاتی مقاسد کے لیے تو اس کے بعد جب پھر آپ نیچے یہ وہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے تو جس کا جہاں جتنا بس چلتا ہے وہ اتنا اتنا اپنا حصہ ڈالتا ہے اور وہ اب آپ کو نظر آتا ہے جب وہ یہ نظر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں ہو رہا ہے بھئی جب اس ملک کے اندر آئین کی عزت نہیں ہوگی قانون کی عزت نہیں ہوگی جب طاقتور لوگ آئین اور قانون کی عزت نہیں کریں گے تو نیچے لوگ عوام کیوں کریں گے ہم یہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہمارے لیے نہیں ہے یہ سب کچھ آپ سارے کریں ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے تو سیاسی نمائندگان کا پھر کیا فرض ہے آپ تو نمائندگی کرتے ہیں نا ہماری قانون تو آپ نے بنانے ہے قانون تو آپ نے نافذ کرنے ہے قانون کی حکمرانی تو آپ نے پروف کرنی ہے آپ تو اپنی بالنبر میں بالادستی کو پروف نہیں کر پاتے آپوزیشن والے تو کیا ہمیں تحفظ فرام کریں گے سر کس کی طرف دیکھیں آپ لوگ تو جا جا کے ان سے باتیں کرتے ہیں آپ کے جاتے ہیں آپ بھی اتنے ہی فیل نہیں فیل ہیں جتنی یہ حکومت ہے سر اس کا کریڈٹ آپ کے پر بھی جائے گا نہیں ہماری ہماری بھی نہیں بہتکل آپ میں اس کا جتنا ہمارا حصہ بنتا ہے اتنا آپ ضرور ہمیں اس کا کریڈٹ ضرور دیں اور اور یہ فیلیر جو ہے یہ سب کا ہے یہ یہ فیلیر جو ہے یہ اس سٹیٹ جو ہے وہ سب کا ہے یا کہتے میں آلیہ کے پاس آتی ہوں آلیہ ویری قوٹلی آلیہ ویری قوٹلی سوری لیکن ہم اس کے خلاف برسرے پیکار رہے ہیں برسرے پیکار تو آپ رہیں گے لیکن آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ معایدے میں کیا تیپ آیا ہے اگر ہم نے معایدے میں کچھ دیا ہے تو ہم نے لیا کیا ہے صرف ان کو سڑکوں سے اٹھایا ہے آلیہ بتائیے معایدے کے خدوخال کیا ہیں کیا ہے وہ معایدہ کیا ہم نے دیا ہے ان کو ہم نے اتقالت نکال دیا ہم نے ان کے بندے رہا کر دیا ان کی ساری مرضی کی باتیں مان لی اب کیا کرنا ہے لوگوں کی جانے دینی ہے مزید جانے دینی ہے کتنی جانے دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنہ سنہ سب سے پہلے تمہیں بہت ہی افسوسناک بہت دل گرفتا اور الفاظ نہیں ہے بلکل وہی جس طرح آپ جو بیان کریں ہیں افنان صاحب جو بیان کریں ہیں ہر پاکستانی میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو موسٹ آف دا پاکستانی ہیں وہ کوئی ایسی کسی بھی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں چھوٹی سی ایک بات ہے کیا ستم ہے کہ ایک مسافر کی لاش نہیں راکھ بھیجی جائے گی اور اس کے علاوہ جو آپ ابھی یہ بات کر رہی تھیں بلکل ٹھیک ہے اور ہمیں اس معایدے کا پتہ بھی ہونا چاہیے لیکن اسی معایدے کے تحت آج ہی کی خبر ہے کہ انہی ٹی ایل پی کے لوگوں کو جن کو شناخت کیا گیا تھا ان میں سے سولہ لوگوں کو کنوکٹ کیا گیا سولہ سال کی ان کو جو ہے قید دی جائے گی اور وہ آئیڈنٹیفائی کر کے اور ان کے اگیز پروپرلی کیسز چل رہے ہیں ایسا نہیں ہے آئین اور کانون سے نہ بالا دست وہ تھے نہ آئین اور کانون سے بالا دست کوئی اور ہو سکے گا یہ جو ایک پٹیکولر واقعہ ہے اور یہ وہی بات ہے نا کہ حادثہ اقدم نہیں ہوتا وقت کرتا ہے پرورش برسوں اور اس کیس کے اندر ہم نہیں ہم سب ایز پاکستانی جسے کہنا کہ ایک ادم برداشت دیکھ لیں دوسرا اسلام کو استعمال کرنا دیکھ لیں بات وہی ہے آپ میرے سے زیادہ مسلمان ہو سکتے ہیں افنان صاحب میرے سے زیادہ مسلمان ہو سکتے ہیں یہ تو خدا کا فیصلہ ہے اسلام کو اللہ کے اوپر چھوڑ دے ہم کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور ہم کس طرح سے ادم برداشت کرتے ہوئے کسی کے اوپر بھی کوئی بھی ایسا کام کر سکتے جو یہ پٹیکولرلی واقعہ دیکھا گیا ہے جس طرح سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک جی توہین اسلام کا مرتقب ہونا مطلب کہیں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیشہ یہی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے وہ رحمت اللی العالمین تھے یعنی وہ صرف رحمت اللی المسلمین نہیں تھے وہ پورے عالم کے لیے رحمت تھے پوری دنیا کے لیے رحمت تھے اس میں مسلمان کیا غیر مسلمان بھی مجھے بات کیے مجھے بریک لینی ہے حیدر زمان کوریشن ہے بریک لیتی ہوں اور ہمارے بریک لیتی ہوں اور ہمارے بریک لیتی ہوں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادے کا اور اختیار کا حق دیا ہے اور ارادہ امران خان صاحب کا یہی ہے کہ وہ اس کو بہت مانیٹر کر رہے ہیں بہت نظر رکھے ہوئے ہیں ہر سٹیپ آف دو وے پر اور بالکل ان کو انصاف ملے گا آج شریلانکن روفمنٹ کو بھی یہی بتایا گیا ہے یہی بات کی گئی ہے کہ انصاف ضرور ملے گا لیکن تحریک انصاف نے اب پر کتنے لوگوں کو انصاف دیا ہے اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ ساہی وال کا قصہ بھی بہت پرانا تو نہیں ہے ٹویٹ آپ کو یاد ہوگی خان صاحب نے اس وقت بھی وعدہ کیا تھا کہ میں واپسی پر آ کر انصاف ضرور دلواؤں گا وہ انصاف کا اب بھی انتظار ہے اس بچی کو تو ڈیفنیٹلی جی ہم چلیں گے واپس ہمارے ساتھ آلیہ حمزہ صاحب موجود ہیں حیدر زمان قریشی صاحب موجود ہیں سینیٹر افنان اللہ صاحب موجود ہیں اب یہ اسلامی مسئلہ نہیں رہا حیدر زمان قریشی صاحب اب یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے بیکوز اس میں پولیٹیکس انولڈ ہے اور دی آر انولڈ پولیٹیکس اور دی آر انولڈ بیٹیکس اور ہوریہ سو تو کیا کرنا ہے زائر ہے علماء اور مشایق کی سٹیٹمنٹ تو ان کو نہیں روک رکھتی نہ فتوے روک سکتے ہیں تو آپ لوگ کیسے روکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سنہاں تب سے پہلے اسیز ڈیفیسٹرینگ اور یہ سچا سیڈ سیٹ اف افئیرز اور یہ بہت اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم رہے اور ماضی میں ہم نے ہماری جو stated position رہی اس کے نتیجے میں جو اگوان fallout ہوا war کا اس پہ ہمیں ایک خاص قسم کا challenge آیا پورا ملک دہشت گردی بھی پیٹ میں ڈیر سور اپ ڈالر کا نقصان ایک لاکھ سے زیادہ civil armed forces اور ہمارے شہریوں کی قربانیاں اب جب ہم نے ایک national consensus کے ذریعے اس کو بہت حد تک ختم کر لیا تھا کنٹرول کر لیا تھا اگو کہ national action plan 100% نہیں تھا اور پاکستان people's party کا یہی موقع تھا کہ اس کیوں پر منوان عمل درامت کیا جائے لیکن یہ ایک ایسی unfortunately political party power ہے جو ہمیشہ سے ان کو appeasing رہی ہے اور dialogue کی مرض میں لیکن آپ نے دیکھا کہ recently جب پولیس افسران کا قتل عام ہوا اور جس طریقے سے معاملے کو دیکھا گیا complete surrender of the state and parliament was not taken into confidence اور اس کے بعد دیکھئے آپ نے ان کو encourage کیا اور یہ کہہ دینا کہ مذہب جو ہے اس سیاست سے ایک کو گہرہ تعلق ہے میں آپ کے پہلے segment میں بھی سن رہا تھا جو صاحب آئے ہوئے تھے کہ مذہب جو ہے وہ مذہب کی تدریس اور تعلیم اور تربیت کے لیے بہت اچھا ہے لیکن political حوالے سے آپ کو ایک اور angling کرنی ہوتی اور ہمیں گلوبل ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں پہلے ہی بہت لوگ کے جنڈا ہے بھارتی سازش ہے ہم ایک کو ہر چیز کے اوپر سٹرنل کلوک ڈال دیتے ہیں ہم اپنے ساتھ پہتا نہیں کب ہونسٹ ہوں گے سنہ let me say that اور میں کچھ ان کے بزراں ہیں جنرے سے information minister one must give him the credit وہ کبھی کبھی حقائق پر بات جاتے ہیں لیکن ان کو بھی heat ملی دیکھئے میں ایک فیصلہ کرنا ہے اور اگر ہم نے یہ مذہب بے سیاست کروانی ہیں اور ان لوگوں کو patternize کرنا ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لبادے میں آ جاتے ہیں کبھی وہ ایک شکل میں آتے ہیں کبھی دوسری شکل میں آتے ہیں ہمیں as a nation اور ہم اتنے radicalize ہو گئے ہیں اللہ اللہ کر کے ذہشت گردی کی ایک لانت سے ہماری جان چھوٹی اتنے قربانیوں کے بعد اب یہ ایک اور جس میں ہو سکتا ہے foreign nexus ہو جب بھی کوئی ایک لیکن یہ زیادہ internal situation ہے اور یہ بڑی explosive ہے اب اس کو کسی بھی handle کرنا ہے آپ نے اور اب یہ جو ہوا ہے یہ تو it is not just about اسلام اور پاکستان it is پاکستان کا تو وہ چہرہ اس طریقے سے مرخ ہو گیا ہے اور یہ صرف notice لیں گے اس کے بعد ساہیوال کا جس طرح فیصلہ ہوا یا لوگوں کے ساتھ انصاف ملا اور یہ کیا انصاف دلائیں گے جنہوں نے آپ دلا دے نا بڑھ کر آپ دلا دے کسی کو انصاف آپ نے دلا دیا انصاف سلمان تاثیر کے قاتل کو آپ نے دلا دیا انصاف کسی اور کو آپ بتا دیجئے نا آپ کی شہادتیں کہاں گئیں آپ کی شہادتیں کتنی ضائع گئیں آپ لوگ نے کس چیز کو فالو اپ کیا ہے آج تک مجھے بتا دیجئے کیا چیز آپ لوگ نے کس چیز کا انصاف دیا ہے چلے ان سے تو میں بات کروں گی آپ لوگ تو اپنے حصے کا بتایا نا اپنے حصے کا انصاف تو بتایا بلکل ہمیں we have to keep struggling ہمیں بلکل challenges رہے ہمیں مہترمہ شہید کے ٹرائل میں انصاف نہیں ملا ہمیں بھٹو کے ریفرنس میں انصاف نہیں ملا اور ابھی سلمان تاثیر صاحب کا آپ نے ذکر کیا بلکل لیکن سنا یہ ایک نیکسس ہے ڈیپ روٹی یہ اکراؤس انسٹیٹوشن بھی ہے آپ کی سوچل فیبرک میں بھی بھوڑن ہے اور یہ ایک بڑا ہی سنسکی ایدھر یا اکسپٹنگ ایٹ اور بائنگ انٹو ایٹ اور یو آر تیکنگ دے بیٹ اسی لئے یہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس کو رد کر دیں گے شاید استعمال بھی بند ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس سے بیک فولد ہوتے ہیں تو یہ استعمال ہوتا رہے گا بلکل بلکل اس کی ویٹیج کو نلیفائے کرنا ہے کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی ہم سب کو ایز منحیصل قوم کرنا ہے ان انصاف کے اداروں کو ان لائن فورسمنٹ کے اداروں کو ان نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کو ہماری فورن پالیسی ایک ایک کنسنسس اویینٹیڈ ایک آئیسولیشن میں پالیسی نہیں بن سکتی اور سیاستدانوں کو بھی اپیزمنٹ سے نکلنا پڑے گا مختلف مرائل پر کہ ہمیں اس کے ووٹ مل جائے دیکھئے جب بھی آپ کسی مونسٹر کو کریئٹ کرتے ہیں ہم نے ایک کریئٹ کیا بوتل میں کیسے جن کہہ دوگا جی افنان صاحب سن سکتے ہیں مجھے افنان صاحب جی میں ادھر ہوں جی سوری میں آگے چاہوں گی اسی بات کو اگر ہم آگے لے کے جائیں کیونکہ یہ اس بلیک میل تو استعمال ہوتا رہے گا کبھی وہ تحریک بنا کے کسی کے خلاف لائے جائیں گے کبھی وہ تحریک بنا کے کسی کے خلاف لائے جائیں گے آج یہ نام سے ہیں کلوس نام سے ہوں گے یہ مذہب کا جو کارڈ ہے سیاست پر استعمال ہوتا رہے گا سیاسی مفاد کے لیے یا اداروں کے لیے آپ بتائیے روکنے کے لیے کیا کیا جائے کون روکے گا کون رد کرے گا دیکھیں یہ جو مذہب کا کارڈ ہے یہ جو ہے یہ استعمال نہ کرنے کی ذمہ داری سیاستدانوں کی بھی ہے مگر سب سے زیادہ اگر آپ ہماری تاریخ اٹھائیں تو اس کو استعمال جو ہے وہ آپ کو بتا ہے جنہ داروں نے کیا ہے اور انہوں نے جن مقاصد کے لیے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کبھی مسلم لیے قنون کا راستہ رکنا تھا تو ان کو استعمال کیا گیا کبھی کوئی جہاد تھا تو ان کو استعمال کیا گیا کبھی کسی ایک دفعہ کسی ٹھیک کام کے لیے بھی کر لیا ہوگا لیکن بائی ان لارج یہ پالیسی میں کہتے ہیں وہ آگ بار بار آتی رہے گی بار بار آتی رہے گی دیکھیں پاکستان جو ہے وہ بن چکا ہے پاکستان بننے سے پہلے ایک اور معاملہ تھا انگریز تھا اور اس نے اپنے جو ہے وہ جب وہ جان پوچھ کے انسٹیگیٹ کرتا تھا اس طرح کی چیزیں اور پھر وہ ویجلانٹے سٹائل معاملات ہوتے تھے لیکن اب تو پاکستان بن چکا ہے اب قانون ہیں ان چیزوں کے لیے اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا اب قانون کے تحت معاملات چلائیں اور یہ سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے اس کو صدا دینا یہ کسی کوئی جج جیوری ایگزیکوشنر نہیں بن سکتا کسی کے پاس نہ اسلام اس بات کی یادت دیتا ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین نے کھڑے ہو کے نمازے پڑی ایسے لوگوں نے نمازے پڑی کھڑے ہو کے ان کے ساتھ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں لیکن رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا فتح مکہ کے بعد تمام لوگوں کو ماف کر دیا ایسے ایسے لوگوں کو ماف کر دیا جنہوں نے ان کے ساتھ بہت برا برا برطاو کیا تھا تو ہمیں تو یہ تعلیمات دی گئی تھی ہماری تو یہ تعلیمات تھی ہم یہ کس طرح کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمات اور ان کی عزت ہم سب ہماری جان اس کے لئے نشاور ہے لیکن کوئی آپ کسی کو پروف کرنا ہے کہ کسی نے غلط کام کیا ہے تو کوئی ایویڈنس ہوگا کوئی ویٹنس ہوں گے اس کے بعد عدالت میں معاملہ جائے گا پھر اس کے بعد قانون جو ہے وہ ہے وہ تو ہے اس ملک میں بناوا اس کو آپ فالو کریں لیکن کوئی یہ کہ جی کوئی اپنا پرسنل سکور سیٹل کرنا چاہے وہ اس کو اس طرح کر لے کوئی کسی پہ بھی الزام لگائے اور ہم جو ہے وہ اقدم سے میں آلیا کے پاس جاؤں گی آلیا میں آپ کے پاس آؤں گی ریاست مدینہ تو یہ ہے نہیں اور اس کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے اور بلکل کہنا بھی نہیں چاہیے بہت شرم ناک بات ہے اس کو ریاست مدینہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں ریاست پاکستانی کہیں تو بہتر ہے آپ یہ فرما دیجئے گا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہمیں بتائیں گے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے انڈیا ہمارے خلاف کیا سازشیں کر رہا ہے جو ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے وہ کونسی کونسی ایسی سیشن ہوگا ان کیمرہ آف کیمرہ جس میں پتایا جائے گا ہمیں آپ کو پتا ہے کہ مسکم اچھے سب سے پہلے تو سنہ میں عوام کے لیے اور اس کے بعد میں یہ ساری چیزوں کو نہ ساری ڈیبیٹ کو سمیٹ دیتی ہوں لیکن ٹائم ضرور دیجئے گا عوام کے لیے کیا ہے کہ یہ حرمت نبی ہے کیا املاک ساری توڑ دو نہ سر جھکے تو پھوڑ دو کسی غریب راہ گزر کی کار کو جلا دیا ہر ایک کو روک لو راستوں کو بند کرو دعویٰ ہے جان سارے نبی ہیں یہ ان کو پیار ہے نبی سے مگر یہ کیسا پیار ہے سوچ پہ غبار ہے زبان کانٹے دار ہے تو پلیز یہ جو یہ قتل ہوا ہے یا آپ نے انسانیت کا قتل کیا ہے اور یہ اس چیز کو خدارہ اسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ایکولائز نہ کریں اب اس کے پولیٹیکل ایسپیک کے اوپر آج ہیں میں یہ یاد کراتی جاؤں ہم ہمارا بڑا ایک ایک لبرل ہم نے تو جو اپنے اپنے پیرنٹس سے سنا ہے ایک لبرل پاکستان سنا تھا اور شاید مجھے لگتے شاید جنرل زیاد سے پہلے کا پاکستان وہی تھا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہم نے یہی ہے اور اس کے بعد وہ جو ایک سلسلہ افغانستان کی وار کے ساتھ جو ہم لپٹے اور جہاد اور وہ جو ایک پاکستان کے اندر سارا کچھ پینٹریٹ کر دیا گیا ایک اس کانسپٹ کو بھی ہم یہ کہتے ہیں ہم نے اسلام کو صرف اپنے مقصد کے لیے مذہب کو صرف ہم نے اپنے مقصد کے لیے یوز کیا لیکن کیا صرف یہ یوز کرنے والا کوئی ایک پٹیکولر ادارہ کوئی ایک پٹیکولر آرگنائزیشن یا کوئی ایک پٹیکولر پارٹی رہی ہے ایسا بالکل نہیں ہے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سلسلے چلتے جاتے ہوں جب جنرل مشرف کا دور آتا ہے اور اس کے اندر لال مسجد کا واقعہ آتا ہے تو ایک دن پہلے وہی لوگ جو لال مسجد کے واقعے کو ایکسٹریمزم اور مذہب کے اس سے ریلیٹ کرے تھے اگلے دن وہی انہی لوگوں کے ساتھ ہم دردی کے اندر تھے اور سٹیٹ کی کے اوپر ساری کی ساری اوبجیکشن ہو رہی تھی تو ایسے نیگوسییشن تو پرائیم ٹائم ٹیلیویشن پہ چل رہی تھی نیگوسییشن تو آپ کو پرائیم ٹائم آنکر کرا رہے تھے نا جی میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں اور اس کے بعد جب ایکشن ہوا تو آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا پھر اس کے بعد دیکھیں اگر ایک پارٹی بینظیر صاحبہ کو جس طرح سے ان کا آپ نے بھی دیکھا اسیسنیشن ہوئی اور دوسری پارٹی اسی کا لیوریج لیتی رہی انہی کے جسے کہلیں کہ زیرے نگرانی جو ہے ان کے جلسے بھی ہو رہے ہیں ان کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے اور ایک حکومت گرانے کے لیے بھی آپ کو بھی پتہ کہ کہاں سے فنڈنگ لی گئی تو یہ مذہبی ایکسٹریمزم یہ ہم نے اپنے پولیٹیکل فائدوں کے لیے ضرور استعمال کی پھر میں بھی یہ یاد کراتی جاؤں اس کے بعد جب یہ جو پہلا ٹی ایل پی کا آیا اف کورس اس کے جو چیزیں جو اس کے پرپزز ڈیفرنٹ تھے لیکن کیا انہی کی جو پی ایم ایل این اس وقت بیٹھی تھی انہی کے پارٹی کے وہ جو دعمادے حالہ تھے وہ اس کو محفل ملاد کہتے رہے ہو اور وہ مبداز قادری صاحب کی قبر کے اوپر جا کر حاضری دیتے گئے تو یہ ایلیمنٹس ہر پارٹی کے اندر ہیں اور اس کے بعد اب کیا ہوا ہماری حکومت کے اگینس تو چھوڑ دیں فضل و رحمان صاحب وہ لے کر آتے ہیں مدرسے کہ بچوں کو اسلام کے نام کے اوپر سیاست کرتے ہیں یہاں پر ہم کئی لبرلز کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں بات صرف اتنی ہے کہ کیا مذہب کے بچوں کو ایک حکومت گرانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے لیکن یہ سلسلہ یہاں پر رکھتا نہیں ہے اگر آئین کھلونا ہوگا اور آئین کھمار بار تھوڑا جائے گا تو قانون بھی نافذ کرنے والے بھی اپنا کام نہیں کر سکیں گے مجھے وقفہ لینا ہے وقفہ کے بات باپس آئیں گے تو آلیہ کی بات continue کریں گے لیکن ابھی وقفہ لینا ہے ایک منٹ آلیہ وقفہ issue بہت زیادہ وسی ہے اور وقت کم ہے اسی ہم کوش کریں گے جلدی سے اس کو wrap up کریں میں حیدر زب آلیہ کے پاس جانے سے پہرے صرف I just want to get a quick note on this fact کہ ہمیں یہ بات کو accept کرنا پڑے گا کہ اب اس کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے this is about power this is about wielding power and manipulating politicians and politics so اس کو روکنے کے لیے تو سیاست دانوں کو میدان مینہ پڑے گا علمہ اور مشایق کا کام نہیں ہے سر یہ کیا کہیں گے سنا I think I will agree and I think we have to go back to the founding father جس نے یہ ملک بنایا جس کی 15 اگرس کی speech ہے جو صرف دون اخبار نے چھاپی اور آلیہ حمزہ سے میں کم اختلاف سے زیادہ کرتا ہوں بہت ایک چیز میں میں اتفاق کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ محمد علی جناح سے رہ کر زیادہ تک کا ایک پاکستان تھا جو ہمارے فارس حجرز نے آزاد کیا اور اس کے بعد کہ ایک اور پاکستان ہے we have to take پاکستان back to where it was اور اس کے اندر ہر political party کو civil society کو عدلیہ کو اور ہمارے لوگوں کو because اب جو جو یہ نیا تماشا شروع ہو گیا ہے یہ border سے بار نہیں ہے ہم نے sectarianism کو face کیا ہم نے terrorism کو face کیا ہم نے non-state actors کو face کیا لیکن اب جو ہے یہ اسلام کو اور حضور کی شان کو استعمال کر کے جو کہ بالکل قوم اس کے اوپر unit تو اس کو آپ نے stop کرنا ہے ٹھیک ہے افنان میں پویری quickly آپ کے پاس آوں گی ٹھیک ہے افنان صاحب میں آپ کے پاس آوں گی آپ کا closing note بھی چاہوں گی لیکن آلیہ کے پاس جانے سے پہلے I just want you to know کہ ہم جنرل زیاد کی بات کر رہے ہیں اور بار بار عمران خان صاحب کے ایرہ کو جنرل زیاد کے ایرہ سے compare کرتے ہیں پتہ نہیں یہ غلط ہے یا صحیح آپ کیا پا کہیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بھی بار 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 بات کرتے ہیں اور اسلام کو بھی بار بار وہ استعمال کرتے ہیں اور یہ بات جو ہے اس سارے پاکستان کے سامنے وہ ہر تیسرے چوتھے دن اپنے کسی تیک تقریر میں وہ کاری رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو بھی چاہیے کہ دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ اپنے conduct کے اوپر ہے آپ conduct کیا ہے آپ کے جو opposing party آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے آپ اپنی conduct اچھی کریں لوگ آپ کو ویسی follow کریں گے آپ اسلام کا نام استعمال نہ کریں اپنے زیادتی مقاصد کے لیے اور میں ایک بات اور یہ ایڈ کر دوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس میں بھی ججز ہوتے تھے عدلیہ تھی فیصلے کوئی روڈ اور چوراؤں پہ یا کہتے ہیں عوام نہیں کرتی تھی کسی کو بھی پکڑ کر کسی کو بھی مار دیں اس وقت بھی ایک طریقے سے کیا کہتے ہیں معاملہ چلتا تھا ٹھیک ہے انصاف ہوگا اور انصاف ہوتا وہ نظر آئے گا آلیا کیسے نظر آئے گا دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بلکل کہہ دوں جنرل زیاق ہے پاکستان کو آج کے پاکستان سے اور عمران خان صاحب کے عرصے آپ بلکل compare نہیں کرتی اور اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی ایسی نوبت دیا اور ریاست مدینہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ریاست مدینہ کا جو concept ہے وہ بڑا time taken تھا اور وہ انشاءاللہ تعالی جو وہ concept ہے وہ انصاف رواداری پیار محبت کا ہے وہ یہ نفرت اس پر نہیں ہے کہ یعنی میں آج اس سری لنکن ماہ کو جا کر کیا بتاؤں گی کہ یہ اسلام ہے جس کو ہم امن کا اسلام کہتے ہیں یا یہ اسلام ہے کہ ہمارے مسلمان لوگ جو ہیں وہ امن پسند لوگ ہوتے ہیں دیکھیں بہت آسان ہے کیا میں آج ہی کہہ رہی ہوں جتنے ہمارے مذہبی سکولر ہیں کیا آج یہ فتوہ دے سکتے ہیں اس رپورٹ کے اوپر کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹا توہین کا الزام لگایا تھا ان سب نے خود توہینیں اسلام کیے اور ان پر بھی قتل اور دہشتگردی کا مقدمہ ہونا چاہیے اور ان کو بھی اسی طرح سے تاکہ آئندہ کوئی اسلام کا نام استعمال نہ کر سکے دوسری بات یہ ہے میری سب لوگوں سے پولٹیکل پارٹی سے میڈیا سے لوگوں سے خدارہ یہ لوگ ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں اگر ریاست کل کو ان کو عبرت کا نشان بنانے کا سوچتی ہے تو پلیز ان کی ہمدردی میں سامنے نہ آئیے گا جس طرح سے ہم اگر اور آپ بھی معاہدے نہ کیجئے گا تو یہاں پر آل تاجران پاکستان بھی پروٹیس شروع کر دیتے ہمارے مفتیحان بھی ان کے ان کے جوہے ان کے سپورٹسیاں پر سپورٹسیاں پر سیگمٹ ان کی ہمدردی میں سامنے آ جاتے جی اور کراچی کے بہت بزنسمن بھی آ جاتے ہیں معاہدے میں پتہ نہیں کیوں اور یہ میرے پاس پوری پوری ان کی ہیں کہ یہ پورے پوری مارکٹیں بند کرنے کا وہ دے دیتے ہیں دیکھیں ہمیں ان اناثر کے ساتھ جو اسلام کا نام یوز کرتے ہیں جو مذہب کو ملائن کرتے ہیں سٹریک ہینڈز کے ساتھ ایکشن لینے پڑیں گے کیونکہ یہ معاہدہ کب لائیں گے سامنے دیکھیں معاہدے میں یہ ہے کہ آئین اور قانون سے کوئی معاولہ نہیں ہے میں نے ابھی جس طرح سے بتایا کہ سولہ جو لوگ ہیں جنہوں نے پولس کے اوپر اٹیک کیا تھا ان کو آلریڈی سولہ سولہ سال کی سزا ہو چکی ہے اور جس طرح کے دہشتگردی کے ان پر مقدمات چلیں گے ایسا بلکل نہیں ہوگا آئین اور قانون سب سے آگے ہے اور اسی کو دیکھا جائے گا اور مذہب کے نام پر کسی کوفرہ تفریح پہلانے کی اجازت نہیں دی جائے Thank you so much Thank you for such a constructive debate Thank you so much 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 And thank you so much And thank you so much As usual کم ہی ہوتا ہے جاتے صرف یہ کہیں گے This isn't about Islam اس کے لئے کوئی مشاہ کوئی علماء کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے یہ معاملہ اسلام کا نہیں ہے یہ معاملہ اسلام یا دین کی خدمت نہیں ہے یہ معاملہ strictly Power politics ہے اور اس پاور کو کس طرح manipulate اور کس طرح wheel کیا جاتا ہے اس کو ہمیں روکنا پڑے گا Thank you for watching We will see you next week